گھٹیا تھرڈ گریٹ ذینی پستی کی شکار اور قابل مضمت حکومت کبھی نہیں دیکھی جنہوں نے ہماری بہنوں کے میری تینوں بہنوں کے گھروں میں ریڈ کی ہے اس شخص نے جس کا نام رانہ سناؤلہ ہے یہ مجرم اور چور اور ملزم مسلط کیے گئے اس کا نتیجہ قوم نے دیکھ لیا ہے قوم نے تو دے دیا ہے اور یہ ٹیلر چلا یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوا ہے ابھی اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں شباز شریف صاحب انف از انف آپ کے لاہور میں چوتھی سیٹ بھی یہ جیت جاتے اگر پی ٹی آئی بہتر فیصلے میں ہوتی آپ کے لاہور کے دل سے تین جگہ بلے نے آپ کو مارا چار سیٹوں میں اور کل نیپ میں بڑی اہم ترمیم کی کیس عمران خان صاحب نے کیا اس لیے میں کل سپریم کورٹ میں اوورسیس پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے پیش ہو رہا ہوں انہوں نے نہ صحافت کو بخشا نہ صحافیوں کو بخشا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسی حکومت نہیں دیکھی جس نے بڑے فخر سے کہا کہ جہاں پانچ سو آنسو گیس پھیکنے کی ضرورت سے ہی ہم نے ساڑھے چھے سو پھیکے اور وہ لوگ جو منشیات فروشی میں وزیر داخلہ جیسے لوگ اور اجرتی قاتل لوگ اس ملک کے سپوکس پرسن بنے تھے تو میں نے اپنی عظیم جانسار اور پاکستان کی باوکار فوش کو کہا کہ ایسے آدمی کو کوئی شخص صلوط مارنا بھی بسانی کردہ اور کل کے ووٹوں سے کل کے الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی ہے کل کے باوکار الیکشن سے غیر جانبدار شفاف اور صاف الیکشن سے عوام میں خوشی کی لہر گئی ہے اور عوام کی خوشی اسی میں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے سیاستدان اپنا کام کرے اور ایک عاصف زرداری جو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم اور خود صدر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ بھی آج ہماری کور کمیٹی کی عمران خان صاحب کی جو تین بجے میٹنگ ہے اس کے بعد چار بجے انہوں نے بھی میٹنگ رکھی ہے ان کا خیال تھا یو اے ای سے سعودی عرب سے قطر سے ان کو پیسے چیسے آ جائیں گے عوام کا گلہ گھوٹا ہے انہوں نے جس برے طریقے سے آئی ایم ایف کی انہوں نے ڈیل کی ہے کیونکہ یہ غیر مقبول تھے دو ووٹوں کی ان کی ایک صریعت ہے صرف دو ووٹوں کی شباز شریف صاحب ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں اسمبلی توڑ کے امیگریشن کے دفتر میں جائیں وہاں یہ اسمبلیاں توڑیں جو مادل ٹان کا قاتل تھا چودہ لوگوں کا اسی بندوں کو زخمی کرنے والا ملک عبدالجبار جس کے خلاف آج ہم نے رٹ کیا لہور میں اپنے نا بخاہ سنان ہے ہمارے وکیل ہیں عزر صدیق صاحب سے اور انتظار بن جوتا صاحب سے انہوں نے اف آئیے میں اپنے بندے لگائے انہوں نے نیپ میں اپنے بندے لگائے اور گریٹ بیس کا آدمی کس میں لگایا تاکہ عمران خان کے ساتھیوں کو تنگ کیا جائے تاکہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کا جینہ دو بر کیا جائے کہاں گیا آپ کی پروپوگرنہ مشینری کروڑوں روپیہ پی ٹی وی نے خرچ کیا ان کے جلسوں پر کروڑوں روپیہ ہم بڑے لوگ ہیں ہم معاف کریں گے حکمرانی میں آکے انشاءاللہ جب حکومت میں عمران خان آئے گا ایک پرچہ بتائے جو میں نے بطور وزیر داخلہ کیا ہو اور شباز شریف اب سی ڈی اے کا وزیر اعظم رہ گیا ہے شباز شریف یہ بارہ کوہ سے آگے جائے گا تو ختم ہے ادھر روات سے آگے جائے گا تو ختم ہے ادھر ترنول سے آگے جائے گا تو ختم ہے اور جس طرح ہم نے جو ٹائم دیکھا ہے یہ دو مہینے کا ڈھائی مہینے کا اس میں آپ نے وہ ککڑی کہاں گیا وہ کڑک ہو گیا ہے ککڑی کو عمران خان نے کڑک کر دیا ہے سیاسی طور پر یوہور میں زبا کر دیا گیا ان کو انہوں نے قومی سمبلی سے خوف ناک کام لیے ترامیم کی آئین میں نیب کے اپنے قانون یہ آئے عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے یہ اپنے کیس ختم کرنے آئے تھے انشاءاللہ تعلیم کیونکہ کی ترامیم کے خلاف عمران خان کل گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں میں نیب کی ترامیم پہ تو نہیں جا رہا لیکن اوورسیز ووٹرز کا حق دلانے کے لیے کل سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ جیتوں گا اللہ کو کم سے جس طرح میں نے پاناما کیس جیتا تھا سکسٹری ٹو اور سکسٹری تھری کے تحت آپ دیکھ لینا ایک کروڑ ووٹر ہے عمران خان کا اس میں سے اسی پچاسی فیصد عمران خان کا ووٹر ہے ظاہرہ چوروں ڈاکووں لٹیروں کے بھی کچھ ووٹ ہوتے ہیں چار سو ٹیکسٹریل ملے بند ہو گئی ہیں چونتیس فیصد شرع مہنگائی کی بڑھ گئی ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہوا بلکہ مجھے نہایت دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ترسیلات کم ہو گئی باہر سے فوران ریزرو کم ہو گئے ہیں جو امپورٹ ایل سی کھولنے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایل سی نہیں کھول سکتے کارخانے کیسے چلیں گے سو میں پانچ منٹ کی سات منٹ کی بات کرتا ہوں ہمیشہ ختم کھیس ختم پیسہ عظم نون لیگ دفن کر دیا آسف زرداری اور سب نے لکشمی چوگ میں مولانا فضل و رحمان آکے کل پڑھائے کل ایک منٹ ہے جو زائد صاحب میں ابھی ٹائم دیتا ہوں میرا گھڑی پہ آپ سے زیادہ نظر ہوتی ہے مولانا فضل و رحمان آئے وہ تو ختم پہ یقین نہیں رکھتے کسی اور کو بلالیں آپ کا لکشمی چوک میں آپ کا سیاسی جنازہ نکلا ہے جب میں کہتا تھا کہ یہ شین کی حکومت بنانے جا رہے ہیں کوئی حل نہیں ہے جی اب کوئی حل نہیں ہے شباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے قومی اسمبلی کو الیکشن کا اعلان کیا جائے بیٹھیں آپس میں ایک کیر ٹیوکر حکومت بنائی جائے اور کیر ٹیوکر